ہیلو فرینڈز آج اس بہت چھوٹے سے ویڈیو میں ہم لاؤسٹ سپرنگ لیسن کا دوسرے پارٹ کا ایکسپنیشن کریں گے مائی ایکوینٹنس میری جان پہنچان ویڈ دا بیر فوٹ ننگے پیر ریک پکرز کبار والے لوگوں سے لیٹس مانے مجھے لے جاتی ہے می مانے مجھ کو ٹو سیمہ پوری سیمہ پور نامرکستان پر آ پلیس on the periphery of Delhi Delhi کے ایک باہر کا outer کا علاقہ yet miles away from it وہاں سے میلوں دور metaphorically جو لرچنک روپ سے چرترک روپ سے وہاں سے دور ہے those who live here are squatters یہاں جو رہ رہے ہیں وہ کھانا بدوش ہیں جن کا کوئی رہنے کا نشجتستان نہیں ہوتا who came from Bangladesh back in 1971 جو 1971 میں پاکستان کے بٹبارے کے بعد بنگلہ دیش سے آئے sahib's families among them sahib کا پریبار انہی میں سے ایک تھا سیمہ پوری was then a wilderness سیمہ پوری اس سمجھ بھی ایک اجار تھا it still is یہ ابھی بھی اجار ہے but it is no longer empty لیکن ابھی یہ خالی نہیں ہے ان structures of mud with roofs of tin and ترپال اب یہاں پر جو مکان ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے جن کی چھتیں ہیں تو تین کی ہیں ترپال کی ہیں devoid of sewage and drainage اور running water تو جہاں پر نہ تو مل کا نہ جل کا کوئی سویدہ ہے یا running water پینے کے لیے پانی نہیں ان سب کا devoid means abhao ہے live 10,000 rack piker 10,000 کبار کرنے والے کا کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں they have lived here more than 30 years 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں without an identity کوئی ان کی پاس پہچان پتر نہیں without permits کوئی permission نہیں ہے but with ration cards ان پر ration card ہیں that get their names on voters جس سے ان کا نام voter lists میں آ گیا ہے and enable them to buy grain جس سے وہ کھانا پا سکتے ہیں food مل سکتا ہے انہیں more important for survival than an identity ان کے لیے بھوزن زیادہ ضروری ہے بجائے ان کی پہچان کے if at the end of the day دن کے آخر میں we can feed our families ہم اپنے پریوار کو کھانا دے سکتے ہیں and go to bed اور سو سکتے ہیں without an aging stomach بنا پیٹ کے درد کے we would rather live here than in the fields ہم یہاں رہنا پسند کریں گے بجائے ان خیتوں کے that give us no grain جو ہمیں اب اناج کے دانے نہیں دے پاتے say a group of women عورتوں کے ایک جھن نے کہا in tattered saries پھٹی پرانی ساڑیوں میں when I ask them جب میں نے ان سے پوچھا why they left there کیوں چھوڑا انہوں نے beautiful land اپنا خوبصورت وہ جگہ جمین of green fields ہرے بھرے میدانوں والی اور rivers مانے ندیوں والی whenever they find food جہاں انہیں کھانا مل جاتا ہے they pitch their tents اپنے تمبو گاڑ لیتے ہیں that become transit homes تب ان کا وہ چلتا پھرتا آشیانہ ہوتا ہے اور گھر ہوتا ہے children grow up in them اور انہی میں ان کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں becoming partners in survival اور وہی بچے جو ساتھ میں جیتے ہیں اسٹت میں ایک ساجی دھر بنتے ہیں and survival in سیمہ پوری means rag picking اور سیمہ پوری میں survival کا عرض اسٹت کر صرف کبار کا کام کرنا ہے through the year سالوں سے it has acquired the proportions of fine art اس نے پرابت کر لیا ہے وہ آکار للت کلا کا ایک اچھی کلا کا garbage to them اس گولڈ ان کے لیے کبار سونا ہے it is their daily bread daily کا کھانا ہے a roof over their heads ان کے سر پر ایک چھت ہے even it is a leaking roof بھلے ہی وہ ٹپک رہی ہو but for a child it is even more لیکن ایک بچے کے لیے بہت بڑی چیز ہے i sometimes find a rupee کئی بار مجھے ایک rupee مل جاتا even a 10 rupee note کئی بار تو 10 rupee کا note sahib کہتا ہے his eyes lightening up اس کی آنکھیں چمک جاتی ہیں when you can find a silver coin in a heap of garbage جب آپ کو garbage معنی کبار کے heap معنی ڈھیر میں سے ایک چاندی کا سکھ مل جاتا ہے ناچانک you don't stop آپ رکھتے نہیں scourging for there is hope of finding more اور دھونتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس آشا میں کی شاید اس سے بھی بڑھ کر ملے شاید سونا مل جائے it seems that for children ایسا لگتا ہے بچوں کے لئے garbage has a meaning کبار کا ایک ارث ہے different بھن from what it means to their parents ماتا پتا سے الگ for the children it is wrapped in a wonder بچوں کے لئے یہ لپٹا ہوا ہے ایک طرح سے آشریوں سے بھرا ہوا for the elders it is a means of survival جبکی بڑوں کے لئے اس کا ارث ایک طرح کا survival ہے ایک طرح کا بچاو ہے ایک طرح کا جینے کا ایک سہارہ ہے one minter morning ایک جھاڑے کی صبح i see میں دیکھتی ہوں صاحب کو standing کھڑے ہوئے by the fenced gate ایک چار دیواری والے ایک درواجے کے پاس of the neighborhood club اپنے پاس کے club میں watching two young men دیکھتے ہوئے دو لوگوں کو dressed کپڑے پہنے تھی in white سفید playing tennis tennis کھیلنے کے لئے i like the game مجھے یہ کھیل پسند رہی ہم اس نے ہج کچھ چاہتے ہوئے کہا content to watch it standing behind the fence اور چار دیواری کے بہا سے دیکھ the gate keeper lets me use the swing اور جو یہ چوکی دار ہے وہ مجھے اندر کھلنے دیتا ہے جھولے پہ جھولنے دیتا ہے صاحب two is wearing tennis shoes صاحب خود tennis کے کھلاڑیوں والے جھوتے پہنا تھا that look strange جو عجیب لگ رہے تھے over his discolored shirt and short اس کے کر رہا تھا کہ کسی کا دیا ہوا ہے چرائے نہیں the fact that they are discarded shoes of some rich boy ایک کسی ایسے دھنی بچے کے بیٹے کے جوتے رہے ہوں گے جو اب ان سے وہ اوپ چکا تھا who perhaps refused to wear them جو شاید اب پہنا نہیں چاہتا تھا انہیں because of a hole in one of them کیونکہ ان میں سے ایک جوتے میں چھت تھا does not bother him اب اس سے صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا for one کیونکہ ایسے ویکتی کے لیے who has walked barefoot جو ننگے پیر رہا ہو even shoes with a hole اس کے لیے ایک چھت بالا جوتہ بھی ایچ the game is watching he is so intently is out of his reach لیکن جو کھیل اتنے دھیان سے وہ دیکھ رہا ہے اس کی سمجھ سے پرے ہے this morning صاحب is on his way to the milk booth آج صبح مجھے ملا وہ دودھ کے booth پر کام کر رہا ہے in his hand is steel canister ایک ہاتھ میں دوری پہ اشارہ کرتے ہوئے مجھے دونوں ٹائم کا کھانا ملتا ہے 800 رو مہینہ ملتا ہے does he like the job کیا اس جو پسند ہے i ask میں پوچھتی ہوں his face i see میں اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں has lost the carefree look اب اس میں بے فکری گائب ہو چکی ہے the steel canister seems heavier یہ steel کا کنستر بھاری دکھتا ہے then the plastic bag اس plastic کے بورے سے he would carry so lightly over his shoulder جو بڑے خوشی سے اپنے کندے پر لیے گھومتا تھا the bag was his bag اس کا تھا بوری اس کی تھی the canister belongs to the man اور کنستر کسی اور کا ہے who owns the tea shop جو اس کا مالک ہے دکان کا بھی اس کا بھی sahib is no longer his own master اب sahib اپنی کام کا مالک نہیں رہا اسی بات کا غم ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی یہ پارٹ اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوسرا پارٹ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے lost spring bye take care lots of love